ہیڈ لائنز کے بعد بولٹن کے آغاز میں کراچی سے خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے ڈیفینس میں کار سوار نے فائرنگ کر کے پولس اہلکار کی جان لے لی پولس کا دعویٰ ہے کہ ملزم لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا مقتول عبدالرحمن شاہین فورس میں تائینات تھا مقتول کا تعلق بنیر سے تھا اور اگلے ماں شادی تیہ تھی پولس کے مطابق ملزم کی شناخت ہو گئی ہے خورم نصار پانچ نومبر کو سویڈن سے کراچی آیا تھا گریفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے جاری ہیں میرا بھر لائنز آلا پسنا میں جس پر بھی نکالو مجھے کیا پتا تھا وقت تھا رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ علاقہ کراچی کا ڈیفینس فیز فائی ایک کالی گاڑی گزرتی ہے جس کا تاقب موٹر سائیکل پر سوار دو اہلکار کر رہے تھے پولس کا کہنا ہے کہ گاڑی خورم نصار نامی نوجوان ڈرائیو کر رہا تھا جس کے ساتھ فرنڈ سیٹ پر ایک لڑکی بھی موجود تھی جو کچھ فاصلے پر جا کر کار سے اتر گئی اور پھر پولس اہلکاروں نے گاڑی کو رکا عبد الرحمان نامی پولس اہلکار خورم نصار کے ساتھ کار کی فرنڈ سیٹ پر بیٹھ کر کچھ دور گیا پھر گاڑی رکتی ہے پولس اہلکار بھی اترتا ہے اور خورم نصار بھی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر باہر آ جاتا ہے اس کے بعد دونوں میں تقرار شروع ہو جاتی ہے ڈرائیو ناکا کیونہchae چاہوں لوگ کون ہے جب تم لوگ ہونے میں تین دفعہ بوں ہیں جس پہ بھی نکالوں مجھے کیا بتا بھحی مجھے کیا بتا دونوں اسلحہ تانتے ہیں اور تقرار کے بعد خورم نصار اہلکار کو گولی مار دیتا ہے گولی لگنے کے بعد شاہین فورس کا اہلکار عبد الرحمان موقع پر ہی دم توڑ گیا اس اس پی ساؤتھ عصد رزا کا کہنا ہے ملزم خورم نصار فرار ہو گیا ہے مگر اس کی گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوش کا کہنا ہے کہ ملزم کی تفصیلات ایف آئی اے کو فراہم کر دی گئی ہیں تاکہ ملزم بیرون ملک فرار نہ ہو سکے ملزم خورم نصار حال ہی میں سویڈن سے تعلیم حاصل کر کے وطن باپس لوٹا تھا کیمرمین محمد جزوان کے ساتھ شانواز علی قادری ساما کراچی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق مفرور ملزم مستقل طور پر سویڈن کا رہائشی اور نشے کا عادی ہے ملزم کے والد سابق ڈیپٹی کمیشنر رہ چکے ہیں یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں شانواز علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں شانواز یہ تفتیش مزید کہاں تک پہنچ سکی ہے دیکھیں تفتیش تو آگے بڑھ رہی ہے لیکن میں اس وقت جو مقتول پولیس ایلکار عبد الرحمن ہے ان کے گھر کے باہر موجود ہوں جہاں اس وقت غم کا سما ہے اور بڑی تعداد میں ان کے رشتدار یہاں پر پہنچے ہیں اور نماز جنازہ ان کے والد جو کیپی کے گئے ہوئے ہیں ان کے آنے کے بعد آج شام اثر میں گارڈن ہیڈکوارٹر میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی یہاں کے جو ان کے بھائی ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ جو عبد الرحمن ہے ان کی جو شادی تھی ایک ماہ بعد تیہ تھی اور انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے اپنے جو گھر کا جو شادی کے لیے جو کمرہ تھا وہ تیار کیا تھا جو ہماری پولیس سے اس کیس کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ جو ڈی آئے جی عرفان بلوچ ہے انہوں کا یہ بتانا ہے کہ جو گریشتہ رات جو ہے ان کی جانب سے ایک گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا یہ چھاپا جو ہے دیفینس فیس فائیو کے اندر جو ملزم خورم نسار ہے اس کے گھر پہ مارا گیا تھا خورم نسار کے گھر سے اور جو ان کے کمرہ ہے وہاں سے کچھ جو نشہوار عدویات بھی ملی ہیں پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ملزم جو ہے نشہ کا عادی بھی ہے اور جو ہے اس کا جو اخلاق تھا اور جو کردار تھا وہ بھی مشکوک نظر آ رہا ہے تاہم جو ملزم تھا وہ جو جس گاڑی میں سوار تھا وہ گاڑی گھر پر چھوڑ کر دوسری گاڑی لے کر فرار ہوا ہے اور جو کہ اہلے خانہ ہے ان سے جو ہے پولیس کی جانب سے کفتیش کی جا رہی ہے ملزم جو ہے ساپک ڈی سی کا جو ہے نسار ہیں ان کا بیٹا بتایا جاتا ہے تاہم اس کی مزید کنفرمیشن کی جا رہی ہے اب تک جو ہے واقعے کا مقدمہ بھی درش کیا گیا ہے لیکن یہ چیز اہم ہے کہ جس لڑکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس تک پولیس اب تک نہیں پہنچ سکی ہے اور یہ حقیقی طور پر نہیں چیز ثابت ہو پا رہی کہ لڑکی اس وقت کارے میں موجود تھی یا نہیں تھی اب تک کوئی ایسی سی سی ٹی وی پوٹیج بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگی ہے جس میں یہ بارے میں یہ بات کنفرم ہو سکے کہ جو ہے لڑکی کار میں موجود تھی اور اس کو اغواہ کرنے کی کوشش کی جا رہی اچھا شانواز جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ملزم ہے یہ مستقل طور پر سویڈن کا رہائشی تھا بتا چل سکا ہے پاکستان میں کتنے عرصے سے موجود تھا اور اگر اس کا پچھلا ریکارڈ چیک کیا جائے تو اس طرح کی کوئی واردات کی گئی ہے دیکھیں پولیس نے جو ابتدائی تفتیش میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ملزم تین ہفتے پہلے ہی سویڈن سے کراچی آیا تھا اور اس سے قبل جو ہے وہ تعلیم کے سلطلے میں مستقل طور پر سویڈن میں رہائش پزدیر تھا اور جو تین ہفتے بعد جو یہاں پر آیا تھا تو اس کا جو ڈیٹا ہے جو ریکارڈ ہے وہ پولیس کی جانب سے حاصل کیا جا رہا ہے پولیس نے اس کی جو سفری دستاویزات ہیں وہ حاصل کر لی ہیں اور پولیس کی جانب سے ایف آئیو کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے کہ اگر ملزم بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کرے تو اس کو فوری طور پر پکڑ لیا جائے تہاں ملزم کا جو فون نمبر ہے اس سے ملزم کی جو ٹریس کی جاری ہے لیکن ملزم کا جو فون ہے وہ اس وقت بن جا رہا ہے پولیس کوشش کر رہی ہے کہ جیو فینسک بھی کرے اور جو کومن نمبر ہے وہ حاصل کر کے ملزم کو جل سے جل گرفتار کرتے گے تہاں اب تک پولیس اس میں کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے پولیس کی جانب سے مختلف جگہوں کی سی سی ٹی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے جس سے یہ چیز ثابت ہو سکے گی کہ یہ واقعہ اصل تھا کیا جی ٹھیک ہے اس سلسلے میں آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا شانعباز علی قادری